جی اسلام علیکم دوستو ایک بار پھر سابر ویلاغ میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں دوستو آج ہم موٹر سائیکل کے اوپر سیر کریں گے بہاولپور شہر کی بہاولپور شہر جو ہے صبح پنجاب میں ایک ڈویین ہے بہت ہی خوبصورت شہر ہے بسکلی یہ پہلے ایک ریاست تھی پاکستان بننے سے پہلے تو اس میں جو ہے مختلف ادوار میں جو ہے مختلف نوابوں نے اس شہر کے اوپر جو ہے حکومت کی ہے یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے لیکن بہت ہی موڈرن طرز کے اوپر بنایا گیا ہے اس ٹائم ہم جو ہے ریلوے سٹیشن سے ہم ویلکم چوک کی طرف جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون وی ہے تقریبا پورے شہر میں جو ہے اس طرح کے روڈ ہیں ون وی اور سینٹر میں جو ہے گرین بیلٹ لگایا ہوئے ہیں درخت وغیرہ اس پر لگایا ہوئے ہیں کافی جو ہے خوبصورت جگہ ہے اتنا یہ بڑا شہر نہیں ہے لیکن اس میں جو ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک سائٹ سے اس کو دریا بھی لگتا ہے دریا ساتلوج اس کے علاوہ جو ہے یہ تعلیم کے لحاظ سے بہت جو ہے ایک بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک بہت بڑا ہسپیٹل ہے اور ساتھ ہی اس کے جو ہے ایک میڈیکل کالج بھی ہے آپ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں چند میڈیکل کالج ہیں جس میں ایک بہاولپور میں بھی جو ہے ایک میڈیکل کالج ہے اس کے علاوہ جناب یہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو سرکاری یونیورسٹی ہے اسلامیہ یونیورسٹی اس کے جو ہے تین چار یہاں پہ کیمپس ہیں مختلف جگہ پہ جو ہے اس کے کیمپس اس کے علاوہ جناب اس میں ایک پرائیویٹ سکول اور بہت ہی پرانا اور تاریخی پرائیویٹ سکول ہے جو نوابوں کے دور سے یہ چلتا آ رہا ہے اس کو جو ہے صادق پبلک سکول کے نام سے جانا جاتا ہے اس پی ایس شارٹ کٹ میں اس کا نام ہے اس میں یہ خوبی ہے کہ بہت ہی موڈرن قسم کی تعلیم یہاں پہ دی جاتی ہے بہت ہی ایکسپنسیو ہے غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا لیکن اکثر جو اس کی ہسٹری ہے وہ یہی ہے کہ فارنر یہاں پہ زیادہ تر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور یہاں کے جو پاکستان کی الیٹ کلاس ہے ان کے بچے یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور یقینا جو بھی اس سکول سے پاس آؤٹ کرتا ہے تو وہ جو ہے کسی یا تو سی ایس پی آفیسر بنتا ہے یا پھر کسی جو ہے بڑے عہدے پہ ڈاکٹر یا انجینئر وغیرہ بنتا ہے تو اس سکول کی یہ جو ہے خاص ایک پہچان ہے اس کے علاوہ جو ہے اور بھی کافی یہاں پہ سکول ہیں کافی مشہور سکول ہیں اس کے علاوہ جناب کالج اس میں کافی زیادہ تداد میں سرکاری اور پرائیویٹ کالج بھی کافی زیادہ ہیں یہاں پہ سب سے جو پرانا اور ایک مشہور کالج ہے ایسی کالج ہے سادک ایجیٹن کالج یہ بسیکلی نواب سادک اور ان کی ایک اہلیت تھیں جو انگریز تھیں ان کے نام سے یہ منصور کیا جاتا ہے سادک ایجیٹن یعنی ایسی کالج اس کے علاوہ جناب ایک پوسٹ گریڈویٹ کالج ہے اور بھی متعدد کالج ہیں اس کے علاوہ گلز کے لیے بھی کافی یہاں پہ کالج اویلیبل ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ ایک ہسپیٹل بھی ہے بہت پرانا اور تاریخی ہسپیٹل ہے بہاول ویکٹوریا ہسپیٹل بہاول بسیکلی نواب کا نام تھا یہاں پہ جب یہ ریاست تھی الگ ریاست تو یہاں پہ اس کے جو پہلے نواب تھے بہاول خان تو ان کے نام سے یہ منصوب ہے بہاول ویکٹوریا ہسپیٹل بہت ہی بڑا ہسپیٹل ہے تقریبا پورے پاکستان میں یہ مشہور ہے اس میں تقریبا ہر مرز کی الگ الگ وارڈز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ایڈمنٹ ہوتے ہیں مریض وغیرہ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا ایمرجنسی ہے وہاں پہ جو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ہے وہ مریضوں کو دی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی پھر ایک آؤٹڈور ہے جو بہت بڑا وہ بھی اس کا ایک پورشن ہے اس میں بھی ہر قسم کے مریض وہاں پہ اٹینڈ کیے جاتے ہیں تو بہاول وکٹوریو ہاسپیٹل کے ساتھ ہی بلکل جو ہے ایک میڈیکل کالیج ہے کیدیزم میڈیکل کالیج جو بلکل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہاں بھی کافی تعداد میں جو ہے ڈاکٹر وغیرہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو یہ جناب ایک چھوٹا سا اوورویو ہے بہاول پور کا اس میں جو ہے ایک سٹیڈیم بھی ہے بہت بڑا سٹیڈیم ہے یہاں پہ کرکٹ، ہاکی، فکبال اس طرح کا ایک کمبائنڈ سٹیڈیم ہے جو ہے وہاں پہ مختلف جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں وہ یہاں پہ مختلف جو ہے گیمیں وغیرہ کھیلتے ہیں تو یہ ایک خوبصورت شہر ہے اگر آپ کو موقع ملے اگر بہاول پور والی سائٹ پہ جانے کا تو آپ یقیناً اس کو وزٹ کریں آپ کو جو ہے بہت مزا آئے گا چھوٹا سا شہر ہے خوبصورت ہے بہت جو ہے سبزہ وہاں پہ کافی زیادہ ہے آپ ہر طرف دیکھیں گے آپ کو سبزہ نظر آئے گا اگر آپ تھوڑا سا بہاول پور سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو جو ہے ہرے بھرے کھیت اور خوبصورت جو ہے آپ کو مناظر دیکھنے کو ملیں گے یہاں پہ ایک ریلوے سٹیشن بھی ہے بہاول پور میں جو مین ٹریک کے اوپر واقع ہے ریلوے سٹیشن بہت ہی پرانا اور تاریخی ریلوے سٹیشن ہے اس دفعہ ابھی جب میں نے بہاول پور کا چکر لگایا ہے تو اس کو جو ہے ابھی دوبارہ اس کے عمارت جو ہے وہ تعمیر کی جا رہی تھی تقریباً آخری مراحل پہ تھی لیکن اس کا جو طرز تعمیر تھا وہ بھی بالکل خوبصورت تھا یعنی جس طرح نوابوں کے محل ہوتے ہیں اس طرح کیا جو ہے اس کا طرز تعمیر تھا تو وہ ابھی مزید اس کو خوبصورت بنا دیا گیا ہے اسی طرح جو ہے وہاں ایک بہت بڑی سینٹرل لیبریری ہے جہاں پہ سٹوڈنٹ وغیرہ کافی جو ہے فائدہ حاصل کرتے ہیں اس لائبریری سے اس کے علاوہ جناب میوزیم وغیرہ ہیں چڑیہ گھر ہے بہاول پور میں بہت مشہور چڑیہ گھر ہے یہ بھی بہت پرانا ہے تاریخی چڑیہ گھر ہے جہاں پہ آپ کو بچوں کے لیے جھولے وغیرہ سے لے کے جو ہے بڑے بھی وہاں پہ لطف اندوز ہوتے ہیں وہاں پہ بہت سی ایکسان کے جانور اور پرندے وغیرہ وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا اگر آپ مغرب کی طرف جاتے ہیں تو تھوڑا سا آگے جا کے ریگستان شروع ہوتا ہے ریگستان بھی ایک بہت بڑا ایک ایریہ ہے پاکستان کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس میں بھی ایک بہت تاریخ چھپی ہوئی ہے ریگستان میں بہت بڑے بزرگ بھی وہاں پہ آباد تھے اپنے دور میں ابھی ان کے مزارات ہیں وہاں پہ اس کے علاوہ جناب اس ٹائم جو وہاں زیادہ تر کمیونٹی رہتی ہے ڈیزرٹ ایریا میں تو جانوروں کی دیکھ پھال کرنے والے اور اس طرح کے لوگ رہتے ہیں تو وہ اس کی ایک پھر الگ لائف ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کسی دن آپ کو ریگستان کی ڈاکومنٹری بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں اس کے بعد پھر آگے انڈیا کا بارڈر ہے تو پاکستان کی وہ آخری حدود ہے تو یوں اگر آپ اس کا جغرافیہی لحاظ سے دیکھتے ہیں تو پاکستان میں جو بہاولپور شہر ہے وہ تقریباً آخری شہر سمجھا جاتا ہے پنجاب کا ویسے آپ تھوڑا سا سائٹ پہ جائیں تو آگے پھر ساتھ کا بعد ہے اسی طرح رہیم یار خان وگرہ ہے جو بہاولپور ڈوین کے ہی اندر آتے ہیں لیکن یہ آخری ڈوین ہے اس کے بعد پھر سندھ شروع ہو جاتا ہے اور دوسری سائٹ سے جو ہے انڈیا کا بارڈر لگتا ہے بہت ہی خوبصورت شہر ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ یقیناً اس کو ویزٹ کریں آپ کو بہت اچھا لگے گا چھوٹا سا شہر ہے مگر بہت ہی اس کو زبردست قسم کا بنایا ہوا ہے بہت مزہ آتا ہے وہاں پر جو ہے سیرو تفریح کرنے کا جی دوستو یہ آج کی ویڈیو تھی چھوٹی سی ویڈیو تھی ایک بہاولپور شہر میں ہم نے ایک بائک کے اوپر تھوڑا سا ویزٹ کیا تھا تو ساتھ ساتھ میں نے موبائل سے فوٹیج بنائی تھی تاکہ آپ کو بہاولپور کی مختلف چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ پھر اچھی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ہم ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ